کیا تحریکن صاحب کو پریشان ہونا چاہیے اس پرسلی اس کو پڑھ کے بے غلط ہے تحریکن صاحب کے ساتھ بہت سے لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے آپ کو بھی ہونا چاہیے میں نے میڈیا کا بھی میں آئی دوستہ سکتا ہے بلکل پریشان ہونا چاہیے دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے اس ملک میں کوئی اس پہ دو آرہا ہے ہی نہیں کہ جو فیک نیوز ہیں بلکل آپ رگڑیں جو اگر کوئی جالی وی لوگ کرتے ہیں خالی ڈالرز کے لیے بلکل آپ رگڑیں کوئی پرابلم نہیں سزائیں بھی آپ دیں ایشو ہے پروسس کہ یہ اسٹیبلش کرنا کہ فیک نیوز کس طرح ہے کیا ہے ان کا کام نہیں ہے انہوں نے تو کہا اس کے اوپر عمل کریں اب وہ کام ہے سرکار کا سرکار آپ کو بتا سرکار تو آج اگر آپ سرکار کا ریکارڈ دیکھیں سب چاہتا جھوٹ سرکار بولتی ہے چھوٹا تھا میں لائٹر نوڈ میں دیکھ لیں ابھی جب یہ چوبیس سالہ دھرنا تھا بائیس تاریخ کی شام کو اگنم ایک سرکار نے نوٹیفکیشن نکالا ساری موٹر ویس بند کر دی ہیں ہم نے ریپیر کا کام کرنا ہے سب کو پتا تھا کیوں بند ہوئی آپ کہتے تھے کہ سیکیورٹی کنزنس پر ہم نے بند کیا ہے they think people are idiots you're insulting everybody's intelligence and draft کے اندر لکھا ہوا ہے who knowingly does this 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 how do you decide it on this نہیں 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 اب بحث یہ چل رہی کہ نو انگلی کا بھی لفظ اٹھا دیں اگر آپ سے غلطی سے بھی کوئی چیز آپ نے forward کر رہی ہے لیکن یہ فیشتہ کیسے ہوگا کہ نو انگلی کیے exactly میں آپ کو شروع میں کہا رہا ہے میرا مسئلہ process کا ہے کہ process کون oversite کرے گا اب جو نیا digital authority والی ہم بات سن رہے ہیں جو rules رہے ہیں اس میں tribunal بنا رہے ہیں tribunal سرکار کا appointed سرکاری مدعی ہے سرداری سرکاری منصف ہے اور اپیل بھی جاری ہے سرکار کے appointed tribunal کے پاس اور tribunal کس طرح کا کام کر رہا ہے اس کی اے سی آر بھی سرکار نے لکھنی سب کچھ تو آپ مجھے بتائیں کہاں سے transparency ہوگی نہیں ہے transparency تو ہے نہیں لیکن چھئے یہ بھی نہیں مسئلہ یہ یا تو جھوٹ بولنے پر دونوں کو پکڑنے یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مثال ایک کی دی ہے دیکھیں نا جی وہ دوسرا کہہ رہا ہے میری بات سننے سارا جو بات مالک نے کیا بڑی زبردست ہے حکومتیں دنیا بار میں جھوٹ بولتے کام ہی جھوٹ پہ چلتا ہے حکومتیں پکڑی جائیں گے ہم پکڑے جائیں نہیں پکڑے جائیں سر پکڑے جائیں ٹھیک بات ہے لیکن ایک خوصہ جاس صاحب جائیں صاحب وکی علاج میں جس کو پتے عدالت میں ثبوت دینا ہے جنہوں میں کیسے ساری عمرہ لڑیں ان کو تو کوئی ذمہ داری والی بات کرنی چاہیے کہ دو سوٹھا بزاق بن کے رہے گیا یہ دیکھوئے ہیں آپ کے دو سوٹھا ترس بندہ مارا گیا اور فیک نیوز سب سے زیادہ دشمن پتے کس کی ہے یہ آپ کی ہماری اور یہ نیشنل مین سٹریم میڈیا جو ہے نا اس کو اگر کوئی حلٹ کرے گا انہی کے اس میں گارب میں ہم سارے مارے جائیں گے کیونکہ فیک نیوز کم آؤٹ نا دیکھیں ہمارا میرا مسئلہ یہ ہے کہ فگرز آنے دیں فگر گورننٹس کو گورننٹس کو سوٹھا 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 نا دینکو فر واشنگ آپ لوگ نے آج کا نیل سی سنا بڑا زبزر سنیلسیز راہ آج کا اس کے اوپر رائے اپنے لازمی دیجئے گیا جو صورتحال ہے اب گورنمنٹ کافی متحرک ہے ایک تو احتجاج ہوا تھا جو پاکتنی تحریک انصاف کا اس کے اوپر انہوں نے کافی ڈیٹا ایک اٹھاک کیا ہے اب اس کے اوپر مقدمات بھی حکومت بنائے گی کیونکہ جو انتشار اور پور تشدد واقعات ٹوئنٹی سکس کو ہوئے اور اس کے بعد پھر حکومت کافی متحرک نظر آئی ہے اس کے بلادہ طارد صاحب نے پریس ٹاک بھی کی ہے اور دیگر رہنما بھی پریس ٹاک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور بار 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 ہا جیسے کہہ لیں عمران ریاض خان صاحب نے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر رائے دی تھی اپنی تحریک انصاف کے رہنماوں کو کہ تحریک انصاف اس وقت بہت پیچھے ہے اور انہوں کو ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے قویسٹنز کافی ریز کیے تھے انہوں نے لیکن بہت ہی سست روی پاکنی تحریک انصاف کی جانے میں چاہیے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے تو رازین اپنے رائے کا اشار لازمی کیجئے گا آج کے نیلسی کے اوپر اب تک لیتنے اللہ حافظ